باتن المتقرین السلام علیہ السلام علیہ السلام اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني آدم لا یقننکم الشیطان الشیطان کما اخرجا بویتم من الجنة ينزع عنهما لباسهما عنهما لباسهما لیوریهما سواتهما اینهو یراکن هو وقبیلو من حیث من حیث لا ترونهم انہا جعلنا الشیطان انہا جعلنا الشیاطین اولیاء الذین لا یؤمنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولهن نبی کریم الامین السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی حبیبی محبت الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رحمت للعالمین وعلا آلیکہ واسحابک یا حبیبی یا سیدی محبت الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ برکو تردہ کروڑ حیثان رب زلجلال نے سنو صبح اٹھونی توفیق اتا کرنے اللہ برکو تردہ کروڑ حیثان رب زلجلال نے سنو مجازی موت تو بعد دوبارہ زندگی اتا کرنے اللہ برکو تردہ کروڑ حیثان خالق کائنات نے نماز فجر با جماعت ادا کرنے توفیق اتا کرنے دعا ہے خالق کائنات ناجوکے اس سرانو اپنی پاک بارگر جتگر و منزور اللہ برکو تردہ خوشو خوضو دنال اپنی عبادت دی توفیق اتا کرنے میرے عزیز محترم جڑی آیا مقدسہ تلاوت کرنے در شرف حاصل کی تحقیق اس لئے چلت برکو تردہ نے شیطان لعین دے اولاد آدم دے اتے ظلم دے وار جڑے نے ادھا ذکر فرمائے اور نال دی نال تلقین فرمائیے کہ اے اولاد آدم شیطان دے ہر شکنجے تو شیطان دے ہر وار تو بچندی کوشش کرنا بلا باستہ خالق کائنات نے اولاد آدم دے نال ایک کلام فرمایا ہے اولاد آدم تو مراد پہلے بھی مرس کیتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دلائے کر کے قیامت تک جتنے بھی لوگ جتنے انسان پیدا ہوں گے مرس و عورت سب دے سب چمار کوئی بھی اس تو مستثنہ نہیں سوائے انبیاء علیہ السلام دے اے ہو جے ذکر تو انبیاء علیہ السلام دی جماعت جڑی ہے او اولاد آدم باقی ہر انسان عیسائیہ مقدسہ دے بھی شامل ہے رب زلجلال نے فرمایا یا بنی آدم بنیدہ لفظی معنی بیٹا ہوں دے لیکن اولاد دے واسے لفظ استعمال ہوں دے تو ترجمہ یہ ہوئے گا کہ اے اولاد آدم اے آدم دی اولاد لَا يَخْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ يَخْتِنَنَّا فِتْنُمْ بَمَنَا جَالْ دِوِجْ فَنسْنَا لَا يَخْتِنَنَّكُمْ تُسْي نَا فَسْ جَائَجَيَ نَا شِكَنْجِوِجْ لَا يَخْتِنَنَكُمْ تُسْي نَا فَسَادْ دَوِجْ فِتْنَةَ دَوِجْ سوائے اللہ تعالیٰ دی زاد تو لیکن خالقِ کائنات کی فرماریا کہ شیطان لعین نے انہوں جنت دے بھی چو نکال دیتا اس وجہ تو کہ سبب شیطان مڑھے شیطان دے سبب دنال انہوں گروہ زمین تے بھیجیا گیا جنت دے بھی چو نکالیا گیا خالقِ کائنات نے فرمایا کہ جس لی کے دنال شیطان لعین نے توڑے ماں باپ نوں جنت دیوی چو نکال دیتا اگر دوسرا حملہ اُس ذا ذکر ہے کہ ینزعو عنہما لباساہما لیوریہما سو آتیہما کہ اُس نے ینزعو نزعن بمینہ ہمدائے کھچنا کسی چیز نو زبردستی کھچ لینا ربزالجلال نے فرمایا ینزعو عنہما اُس نے کھچ لیا اُنہ دونا دی ترخوں اُنہ دونا دی اتوں لباساہما اُنہ دا لباس جس طرح کی دن پچھے ذکر ہوئے یا تا نورانی جنتی لباس ہے یا او ناخن مراد ہے اگر تا جنتی لباس ہے پہ مکمل دا مکمل اتار لیا گیا اگر ناخن مراد ہے پھر اُس سکڑ کے اِنہ پودیا تے آ گیا ربزالجلال نے فرمایا اُس نے کھچ لیا اُنہ دونا تو اُنہ دا لباس کس وجہ تو لِيُورِيَهُمَا سَوْعَاتِهِمَا کیونکہ ایک دوسرے دے سمڑے ظاہر کردے ہوئے چھپن والیاں چیزان یعنی شرمگار سطر ہوں ایک دوسرے دے سمڑے اُنہ دے ایک دوسرے دے سمڑے ظاہر کردے ہوئے یاد رکھو میرے عزیز محترم پردہ ہمیشہ انسان دا انسان تو ہندہ ہے انسان دا ہمیشہ پردہ انسان تو ہندہ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے کدھی اپنا ہی ستر نہیں سیوے کیا حضرت امہ حبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کدھی اپنا ستر نہیں سیوے کیا اور ایک دوسرے دے ستر بھی نہیں سیوے کیا اس لعین نے اپنا جال ایسا بچھایا کہ حضرت آدم و حضرت امہ حبہ دا ایک دوسرے دے سامنے ستر ظاہر ہو گیا اگر ارشاد فرمایا انہو یراکم اے اولاد آدم اے آدم علیہ السلام دی اولاد دے واسطے یعنی ساڑھے واسطے پیغام خداوندی ہے انہو یراکم وہ تونو بیک ریا ہے کون؟ شیطان لعین انہو بے شک جتے شک دی گنجیش میں نہیں میرے رب زلجلال نے فرمایا انہو یراکم جلے لوگ کہہ دینے نا کہ شیطان لعین اس وقت جوان سی ہون اتنا عرصہ گزر گیا اتنیا صدیاں گزر گیا ہونو بڑا ہو گیا ہو بے گا ہونو ساڑھے تک کے میں پہنچ سکتا ہے اتھے تا وہ جنت دے وچ پہنچ گیا سی ہونو ساڑھے تک پہنچنا انہو عرصہ لگے گا ایسا مزاق کر دینے ہو یاد رکھو میرے اسی سے محترم خالق کائنات نے متلکا فرما دیتا انہو شکل گنجائش نو ختم کر کے فرمایا انہو یراکم بے شکو تانو ویکھ رہے ہیں ہوا وقبیلو او بھی ویکھ رہے ہیں اور ازا قبیلہ ازا قبیلہ جڑا ہے او بھی تانو ہر وقت ہر حالت دے وچھ ویکھ رہے ہیں توڑے دلانے وچھ جڑے نیکی دی طرف مائل کرن والے جذبات نے جلے جذبات اُڑتے نے شیطان لعین او ننو بھی ویکھ رہے ہیں ازا قبیلہ جڑا ہے اگر شاہد فرمایا من حیتو لا ترونہم وہ ایسی جگہ تو ویکھ رہے ہیں کہ تسی انہوں نہیں ویکھ سکتے یاد رکھو منی ایسی سے مطلب شیطان لعین انبیاء علیہ السلام دے سمڑے نہیں چھپ سکتا انبیاء علیہ السلام دے نظر جڑی ہے وہ شیطان لعین ویکھ لے دی بعض اولیاء علیہ اولیاء اللہ جڑے دی اللہ دے نیک برگزیدہ بندے جڑے دی وہ شیطان لعین پہچان جا دے نی لیکن عام انسان جڑا ہے وہ شیطان لعین نہیں پہچان سکتا یاد رکھو منی ایسی سے مطلب یہ تھی میں ایک اور نقطاز کر دیا اللہ اکبرو کو تعالیٰ نے اپنی مخلوق دے بھی چھو فرشتیان اور شیطان اور ایدے چیلے جڑے دی ایدہ قبیلہ جڑا ہے انہوں اتنی طاقت دیتی ہے کہ ایدہ اپنا روح بدل سک دے شیطان ادہ قبیلہ اور فرشتے اللہ تعالیٰ دے نورانی فرشتے بعض روایات ایسی یہ روایات آئیانے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی لبادہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خدمت دے بھی حاضر ہوئے انسانی لباس دے بھی انسانی جسم دے بھی کہ لوگان ویکھن والے لوگان دے نظران دے سامنے ظاہر ہوئے ویکھن والا صرف اے ہی کہہ سکتا سی کہ اے کوئی انسان ہے حالانکہ حقیقت فرشتہ سی اسے طریقے دنال شیطان لعین جڑے رہی اور ادہ قبیلے دار جڑے انہ نومی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت جتی ہے کہ اے اپنا روح بدل کے لوگانے سامنے ظاہر ہو سکتے اللہ اکبر کو تعلیٰ جس وقت دشمن ڈاڈا ہوگئے نا پھر اتنوں امتحان ایسا ہوئے کہ دشمن ڈاڈا بھی ہے اور نظر بھی نہیں آن دا کہ پھر اللہ ہی بچا رہے تو پھر اکل مند ہو اندائے کہ جڑا کسے ڈاڈے دا سہارا لے لے جس وقت کوئی ڈاڈے دا سہارا مل جاند ہے کہ پھر ڈاڈے تو ڈاڈا تو فانوی جڑا ہے وہ انسان دا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ایک مثال عرض کر دیا ایک چھوٹا جا پتہ ہے نا پتہ بازار دیوچ کسے چوک دیوچ پہ آئی ہلکی جی ہوا بھی اڑ دی ہے نا ہلکی جی ہوا بھی جس وقت نکل دی ہے اس نوں بے چین بے قرار کر دی کدھی چوک کے سجے سڑ دن دی ہے کدھی چوک کے خبے سڑ دن دی ہے لیکن اگر او دی قسمت جاگ جاوے اس نوں کسے دیوار دا کسے چٹان دا سہارا مل جاوے پھر توفان دے توفان بھی آندے رہنے اوہ ہلکا جا پتہ جڑا ہے اوہ بھی پکار کے آکھ دے کہ ہن بڑے تو بڑا بھی توفان آ جب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس وجہ تو کہ مینو چٹان دا مینو دیوار دا سہارا مل جاوے اسے دری کے دنال ساٹھی می سال ہے اسی شیطان لعین دا مقابلہ نہیں کر سکتے توبہ کر دیں پھر توبہ تو پھر جا دیں صبح انو جذبات کو جن دے نہیں کہ آج سارا دن جڑائے کوئی گناہ نہیں کرانے لیکن دوپہن ہندی ہے شیطان لعین حملہ کر دیں گے پھر کوئی نہ کوئی گناہ ہو جان گے پھر توبہ کر دیں گے پھر گناہ ہو جان گے میرے اسی سے محترم کہ خالق کائنات نے انسان انتہان دے وچڈا لے لیکن خدا دی قسم اگر اس آیہ مقدسہ دی ابتدا تے غور کی تجامن ایک ماں دی شبت یاد آ دی خالق کائنات نے فرمایا یا بنی آدم اے اولاد آدم شیطان بے شکنجے چنا پھز جائے جا جو میں ایک مشفق ماں جڑی ہے مہربان ماں اپنی اولاد نو جس ری کے کتے سفر دے بھیجنا ہو گئے نا پھر انو تلکی نہ کر دیں کڑوی چیز نہ کھاوی فران چیز تو بچیں سواری اسری کے دنال کریں چڑی اسری کے دنال اتری اسری کے دنال یعنی مکمل زابیہ سمجھا دیں دیں کہ ایسا عمل کریں گا تے بچ جانے گا تیری جان بھی بچ جانے گی سب کچھ تیرا مال بھی بچ جانے گا وہ ستر مامنالو زیادہ پیار کرنواری ذات ہے شیطان نعین بھی بڑھا دیتا نفس امارہ جڑا چوبی گھنٹے اندر ہے وہ بھی انسان دے اندر رکھ دیتا اور پھر تلقین فرما رہے ہیں کہ اے اولاد آدم اے میرے بندیوں اس شیطان نعین کے شکنجے تو بچے آجے اس نفس امارہ تو بچے آجے کیسا مہربان رب ہے اللہ اکبر کو تلہ کرم فرمائے اگر شاہد فرمایا اِنَّا جَعْنَا الشَّيَاطِينَا اَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ شیطان نعین بنائیہ کا دے واسطہ ہے انہی ایک وجہ ربی صلی اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعْنَا بے شک اسی بنائیہ الشیطان جمع فرمایا یعنی قبیلہ بھی اُدھا اس دے میں شامن ہے اولیاء دوست بنایا ہے لِلَّذِينَ اُنَا لَوْغَ دے واسطے لَا يُؤْمِنُونَ جِرْ ایمان تو خالی بے ایمانہ دے واسطے کافرہ دے واسطے شیطان لعین دوست ہے یاد رکھو میرے عزیزِ محطرم یہ خالقی کائنات دی دنیا جڑی ہے ایک کھیڑ دی طرح ہے نفس امارہ شیطان لعین ہر وقت ساڑے پچھے ہے ساڑے اتنے حملہ آور ہے یہ تھے ایک منیاد آگیا سلطان محمود غز نبی اوہ دی اپنے وزیر ایاز دنال محبت اور وزیر ٹوٹ کے چاندہ سی اپنے بادشاہ لوگ اعتراض کر دے کہ جنہ ایاز دنال پیار کر دے اتنا کتنے اور دنال نہیں کر دا یاد رکھو خالق کائنات جنہ امت مصطفیٰ دنال پیار کر دا دوسری ہم قومہ دنال نہیں کر دا امت مصطفیٰ بہت پیاری ہے میری خالق مالک اسے وجہ تو ایسے تذکرے کر دائی سلطان محمود غز نبی ایک دفعہ نہ پھل وان رہے ہیں اے فروض پھل سیب بغیرہ لوگ آ رہے ہیں لے رہے ہیں جڑا کو کڑوا پھل ہے نا وہ سائیڈ پی رکھ رہے ہیں جس وقت تقسیم کر دیا کر دیا ایاز آیا نا کتار دویچ لائن دویچ جس وقت آیا تو سلطان محمود غز نبی نے کڑوا پھل اٹھایا اٹھا کے ایاز دے ہاتھ دویچ پکڑا دیتا ان لوگ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ ایاز دندی وڑے گا جس وقت کھائے گا نا کڑوا لگے گا سٹ دے لے گا لیکن ایاز چند قدم پچھے ہو کہ نا بڑے مزے لیلے کے کھا رہے ہیں کس نے رکھ کے پچھے آئے ایاز کمال کر رہے ہیں اتنا کڑوا پھل اور اتنے مزے لے گی کھا رہے تنتا سلطان تے اعتراض کرنا چاہیے دا سی بادشاہ تے اعتراض کرنا چاہیے دا سی کہ تُو سارے انہوں مٹھے پھل دیتے ہیں مینو کڑوا پھل دیتا ہے تو سنو ذرا ایاز دا جواب ایاز کہندہ ہے کہ میں کس طریقے اعتراض کر دیا ہوں این آپ حدہ دے بھی جو مینو مٹھے پھل مل دے رہے ہیں آج کڑوا مل گیا دیکھئے میں اس بھنوں بے کھا یا انہا ہتھاں بے کھا اس وجہ تو میرے عزیز محترم اگر کوئی مسئبت آ جانے او خال کے کائنات ہے بعض اوقات ساڑھیوں دوامہ قبول نہیں ہوتی ہیں تو اعتراض نہ کرو ہرگز اس ذات اعتراض نہ کرو اس ذات نے جو کچھ بھی تو انہوں عطا کیتا ہے توڑے بھلے واسطے عطا کیتا ہے لیکن توڑی سمجھ عقل ناقص ہے بعض اوقات انسان فوراں عطا نہیں ہوتا چند عرصے تو بعد عطا ہوتا ہے بعض وقت انسان جو منگیا ہوتا ہے انہی عطا ہوتا اس تو علاوہ چیز اوڑے باس سے بہتر ہے رب زلجلالو عطا کرتا ہے اگرچہ وہ کڑوی ہوگی وقتی طور کڑوی لگتی ہے لیکن او دن آل انسان دی اس بندے دی عاقبت سمر جانی ہے اللہ اکبر کو تعالیٰ دی بارکا یہ دعا ہے خالق کائنات سامو حق شناسی لی توفیق عطا فرمائے اللہ برک وطلع قرآن پاکو سعیتی کہ ناسم جنلی سمجھ کے دیوتے عمل پہر رہے ہیں لی توفیق عطا فرمائے آمین آمین سمہ آمین باکر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين